میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تھوڑا چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم دنیا میں لوگوں سے تال میل کرتے ہیں اور لوگوں سے معاملات تیہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دوسرے بندے کا سوفٹ ویئر کیا ہے لیکن کسی بندے کا سوفٹ ویئر ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کمیونکیشن میں کورس کیا ہو اور وہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سنتا ہے کسی بندے کا سوفٹ ویئر یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے عدب عداب کی محفلوں میں بیٹھ کے عدب عداب سیکھا ہے سیلف ہیلپ گروپ میں بیٹھتا رہا ہے جہاں آنسٹی اور ٹرانسپرنسی سکھائی جاتی ہے کسی نے ہو سکتا ہے سیکھا ہو کہ سیون ہیبٹس انسان کی زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہیں ہو سکتا ہے کسی نے یہ سیکھا ہو کہ مذہب سے انسان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کوئی بندہ بعض اوقات قانون سے فائدہ اٹھاتا ہے کوئی وکیل ہے تو اس کی زندگی میں قوانین کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ اس سے بات کریں گے تو وہ ان ٹرمز آف لاو سوچ رہا ہوتا ہے یعنی جس کے دماغ میں جو سوفٹ ویئر انسٹال ہے وہ اس کے مطابق آپ اس سے بات کرتے ہیں لیکن آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے دماغ میں کوئی سوفٹ ویئر خاص ہوتا ہی نہیں انہیں موقع نہیں ملا وہ دہات میں رہے یا وہ پسماندہ معاشرے میں رہے یا وہ محنت مزدوری میں لگے رہے ان کو موقع نہیں ملا کسی سکول کالرج یا یونیورسٹی جانے کا تو ان کا سوفٹ ویئر ہی کوئی نہیں ہے تو ان کا دماغ ایڈیپٹیشن پہ جائے گا ان کا دماغ ایڈیپٹیشن پہ جائے گا جسے ہم کہتے ہیں کہ سروائیول پہ جائے گا وہ دوسرا بندہ جب آپ سے بات کر رہا ہوگا تو آپ اسے بتائیں گے کہ مجھے بائپولر ڈس آرڈر ہے تو وہ سوچے گا کہ بچ موڑ تو وہ اس سے آگے سوچنا نہیں چاہے گا وہ سروائیول میں جانا چاہے گا تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سروائیول میں چل جائے سروائیول میں چاہے گا